اسلام علیکم اور سیدنا حسین کی بہت سے انکار پورے پرسپیکٹف کو ہم جان رہے تھے درمیان میں ہم نے یہ کوشش کی کہ کچھ ایسے سوالات جو ابتدائی دو سوالات پر آپ کی اراع کے اوپر سامنے آئے تھے ان پر کچھ تفصیل آپ سے طلب کریں اور جو بقیہ دو سوالات ہیں ان کی بھی ایک تمہید بندے کہ ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جمہوری اصول کیسے کارفرما تھا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں اور اس کے بعد خلفاء کے دور میں کیا ہوا جاننا چاہوں گا کہ پہلے خلیفہ کا معاملہ آپ نے بتایا تھا بقیہ دو خلفاء کا کیا معاملہ ہوا اور پھر بھر راست آئیے گا اس سوال پر بھی کہ حدیث امار کیا کہتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ امار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور امار انہیں جنت کی طرف بلارے ہوں گے اور وہ جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے تو پھر ان نزاعات میں رسول آدمار صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسرے کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے ہمارے آپ کے گفتو کرنے کے بہت اچھا خلاصہ آپ نے کر دیا میں پھر اس بات کو دورا دوں کہ یہ ساری بات کیوں کی جا رہی ہے یہ بتانے کے لئے کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امروہم شورہ بینہم کے قائدے پر نظم چلایا ہے اور اپنے بعد انتقال اقتدار کا فیصلہ بھی اسی اصول پر کیا ہے اس میں دو چیزوں کی ضرورت تھی میں بار بار توجہ دلارہا ہوں کہ امروہم شورہ بینہم کے اصول کو زمین پر لانے کے لئے کچھ چیزیں ناگزیر ہیں اس وقت دو چیزوں کی ضرورت تھی یعنی جو سیاسی حالات میں تبدیلی پیدا ہوئی ریاست جزیرہ نمائے عرب تقبسی ہو گئی پورا جزیرہ نمائے عرب ایک لحاظ سے مفتو ہو گیا اس سیاسی تبدیلی کو ملحوظ رکھ کے اب دو جماعتوں کے مہمین فیصلہ کیسے کیا جائے ایک انسار کی جماعت جو اس سے پہلے اقتدار میں سب سے نمائے کردار ادا کرتی رہی اور دوسرے مہاجرین قریش کی جماعت تو میں نے یہ ارز کیا کہ اس کا فیصلہ خود رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سقیفہ میں اسی فیصلے کا حوالہ دے کر ایک تو یہ بات قیہ ہو گئی کہ اب اقتدار مہاجرین قریش کے پاس ہوگا یعنی دو جماعتوں میں آج کی اسطلاع مستار لیں تو دو سیاسی قوتوں میں یا سیاسی جماعتوں میں ایک کی ترجیح قائم ہو گئی کس حصول پر؟ وہی امرو ہم شورہ بینہ ہم کو حصول جس کو رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ انناس و طبیعن لے قریش لوگ انہی کی قیادت کو مانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور انہی کے پیچھے چلتے بھی سیاسی معاملات میں اسی قبیلے کی امامت قائم ہے اس کی قیادت مانی جاتی ہے دوسری بات جس کی طرف میں نے بار بار توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ اس کو ایک ہاؤس آف ریپزنٹیٹیوز کی ایک ایمان نمائندگان کی ضرورت ہوتی ہے امرو ہم شورہ بینہ ہم میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ساری کی ساری قوم سے رائے لیں یہ آج ممکن ہوا ہے یہ ہاؤس آف ریپزنٹیٹیوز ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا اور میں نے یہ ارس کر دیا کہ اس اصول کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قائم کر گئے تھے حوازن کے قیدیوں کے معاملے میں جب آپ نے آٹھ تس ہزار لوگوں سے رائے لی اور کوئی رائے آپ تک نہیں پہنچی ایک غوغے کی قیفیت پیدا ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے عرفہ مقرر کرو اپنے نمائندے مقرر کرو اور ان کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں سمجھ سکوں کہ تم کیا چاہتے تو ایک ایوان نمائندگان کی ایک ہاؤس اف ریپزنٹیٹیوز کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہاؤس اف ریپزنٹیٹیوز پیدا ہو گیا یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں اس کے تمام ارکان مدینے ہی میں موجود رہے یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی اسی کو اقتدار حاصل ہوا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لارے تھے ان سے بھی یہ تقاضہ کیا گیا کہ وہ مدینہ آ جائیں وہ سب لوگ کے جو یہ حیثیت رکھتے تھے وہ مدینہ منتقل ہو چکے تھے اس وقت جو قیادت پیدا ہوئی وہی ایوان نمائندگان تھا جس نے اب فیصلے کرنے تھے تو میں نے اس سے پچھلی نشست میں یہ بتایا تھا کہ سیدنا صدیق کے معاملے میں جو فیصلہ ہوا وہ سقیفہ میں فیصلہ نہیں ہوا وہاں پر ایک صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے سیدنا عمر نے ایک تجویز سامنے رکھی انصار نے اس تجویز کو آگے بڑھ کے قبول کیا ایک جماعت جس کی طرف سے فطرہ پیدا ہو سکتا تھا اس کا ازالہ ہو گیا اگلے دن جتنے بھی بڑے لیڈر تھے وہ سب موجود تھے جتنے رہنماتیں موجود تھے وہ سب کے سب تھے جنہوں نے بغیر کسی جبر کے بغیر کسی استبداد کے اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ سیدنا صدیق کی حکومت کو قبول کیا اتفاق رہے بھی ہوں تو جمہوری اصول پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ جمہوریت میں پورا اتفاق نہیں چاہیے ہوتا اس میں یہ کافی ہے کہ بہت بڑی اکثریت ایک فیصلے کی تائید کر رہی ہے یہ پہلے خلیفہ یا مسلمانوں کے پہلے حکمران رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے حکمران کے انتخاب کا معاملہ ہے سیدنا صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا ہمارے ہاں روا ربی میں لوگ پیان کر دیتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عمر کو نامزد کر دی گویا جانے والے نے ایک نام لیا اور بس فیصلہ ہو گیا ایسا بالکل نہیں ہوا اگر آپ تاریخ کا مطالق کریں اور خاص طور پر ابن ساتھ کو دیکھیں جو ہمارے ہاں اولین ماخذ ہے تاریخ کا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سیدنا صدیق نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جو آج کے زمانے میں اس جمہوری دور میں ہم اختیار کرتے ہیں اچھا یعنی اقتدار تو مہاجرین قریش کے پاس تھا اس لیے ظاہر ہے کہ کسی نئے منڈیٹ کی ضرورت نہیں تھی ان کی طرف سے جس کا انتخاب کیا گیا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اب وہی لوگ وہی اہوان نمائندگان وہی قیادت وہی مدینے میں جو ریپزنٹیٹیو جمع تھے وہ سب کے سب ہیں جن سے انہوں نے مشورہ کیا وہی پرلیمانی پارٹی اکراج کی دنیا ہے وہ سب کے سب تھے یعنی ان کے نام موجود ہیں ان کی تقریریں نقل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ایک کے سامنے انہوں نے اپنی تجویز رکھی اور ان میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ تم کیا رائے رکھتے ہو تم کیا رائے رکھتے ہو انہوں نے کیا آرادی انہوں نے اس میں کیا سوالات کیے وہ سب کچھ تاریخ کے ریکارڈ میں موجود ہیں ٹھیک اور اس میں ہر ایک کی طرف سے ان کی رائے کی تائید کی گئی اگر کسی نے کوئی سوال کیا تو زیادہ زیادہ یہ تھا کہ کچھ ان کی طبیعت میں سختی ہیں سیدنا عمر کے معاملے میں انہوں نے اس اعتراض کا یا اس سوال کا جواب دیا لوگوں کو مطمن کیا اس کے بعد یہ کہا کہ اب ہم اعلان کر رہے ہیں اور میں خط میں یہ لکھ دیتا ہوں اور یہ کل پڑھ کر سنا دیا جائے کہ میرے بعد وہی ایوان نمائندگان وہی لیڈر وہی رہنما وہی قیادت جو اس وقت رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جمع ہو گئی تھی اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب عمر میرے بعد حکمران ہو گیا تو یہ بھی بالکل ٹھیک جمہوری وصول کے مطابق ہوا لوگ اصل میں نامزدگی کا لفظ پر چاہے یہ جانتے نہیں ہوئی کیسے تھی یعنی اس کی یہ پوری تفصیل تاریخ پر موجود ہے اب سیدنا عمر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا صدیق تو تم لوگوں کو بلا کے ایک نام اپنی طرف سے پیش کرنے کی پوزیشن میں تھے یہ وہی بات ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ بعض اوقات کسی جماعت میں ایسی شخصیت یا شخصیات ہوتی ہیں جن کے بارے میں زیادہ اختلاف کا امکان نہیں ہوتا یعنی ایسی شخصیات خود ہمارے ہاں رہی ہیں اس وقت بھی موجود ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی موقع کے اوپر لوگوں کی رائے جی لی جائے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ ان کے سامنے دوسری رائے نہیں ہو سکتی سیدنا صدیق کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی کہ تکتہ الاناکل ہے ان کے سامنے گردنیں جھگ جاتی ہیں اس پہ لوگ کیا بحث یوں کر دیتے ہیں افضل کون ہے یہ سیاست کی بحث ہی نہیں سیاست کی بحث یہ ہے کہ لوگ کس کو اپنے رہنما کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی اگر مثال کے طور پر میں اپنے شباب کے زمانے کی لیڈرشپ کو دیکھوں اور اس میں یہ بیان کروں کہ سید اول اللہ صاحب مودودی صاحب جیسے یا مفتی محمود صاحب جیسے علماء تھے صیرت دیکھئے کردار دیکھئے ان کی عظیمت دیکھئے تو میں یہ افضلیت پر گفتگو کر رہا ہوں عامت الناس کا اعتماد کس کو حاصل ہے تو سیاست میں یہ کوئی بحث ہی نہیں ہوتی جو ہمارے عام طور پر مذہبی جذبات کے تحت کی جاتی ہے اس میں فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہوتے اس بنیاد پر ہوتے تو یہ ایک الگ بحث ہے یعنی کہون فضیلت رکھتا ہے وہ پیغمبروں میں بھی لوگ پیدا کر لیتے ہیں درہا حالے کہ اس سے روکا گیا ہے وہ صحابہ میں بھی لوگ پیدا کر لیتے ہیں یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ کس کو اعتماد حاصل ہے تو یہ تکتہ الاناک الائے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یا اس وقت جو مسلمان ہیں یا جو کچھ بھی اس وقت کا سیاسی منظر ہے اس میں سب سے زیادہ لوگ کس کی قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں سب سے زیادہ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا اتفاق ہوگا اختلاف بھی ہوگا دو چار لوگوں کا لیکن اکثریت کی رائے کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اور یہ انہوں نے خود بیان کیا ہے یہ پوری کی پوری روایت بخاری میں موجود ہے جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں تاریخ میں بھی بہت چگہوں پر اس کا ذکر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق کے لیے یعنی میں نے جب ان کا نام پیش کیا تو ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے سامنے سب کی گردن جھگ جائے انہوں نے جب میرا نام پیش کیا تو وہ بھی کسی ایک آدمی پر مطمئن تھے اس وقت اب یہ کن سے کہہ رہے ہیں اسی اہوان نمائندگان سے سیدنا عمر کہہ رہے ہیں یعنی اسی ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیو کے ارکان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی یہ چاہا کہ میرے بعد پرمان طریقے سے انتقال اقتدار ہو میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پاتا کہ کسی ایک شخص کا نام دے سکا یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ اب اس درجے کے لوگ نہیں رہے ہیں تو میں اس پوزیشن میں نہیں پاتا ایک کے بارے میں خیال کرتا ہوں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے دوسرے کے بارے میں خیال کرتا ہوں تو دوسری بات ذہن میں آتی ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ تم سب ہو کتنے رہ گئے ہو یعنی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہاؤس اف رپیزنٹریٹی پیدا ہوا جس پر یہ جمہوری نظام چلا جس کے ذریعے سے عمر و ہمشورہ بیانہ ہم پر عمل کرنا ممکن ہوا اس کے لوگ کتنے رہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کل چھے لوگ ہیں اس سے اندازہ کر لیجئے یعنی وہ جو ایوان نمائندگان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وجود میں آئے تھا وہ کم ہوتے ہوتے چھے لوگوں پر مشتمل ہو گئے چھے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو چھے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ چھے لوگ ہیں جو اس میں سے باقی رہ گئے ہیں لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں اقتدار کے لیے انہی کی طرف دیکھتے ہیں قیادت کے لیے انہوں نے کہا کہ تمہارے سوا کسی پر نگاہ نہیں پڑ سکتی تمہیں لوگ ہو جب آپ ایک ہاؤس اف رپیزنٹیٹیوز جو ہے اس کو سامنے لے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بل عموم تو دو چار دس لوگ ہوتے ہیں انہوں نے فرمایا یہاں پر پوری قیادت یہی ہے تو یہ قیادت ہے جو باقی رہ گئی ہے انہوں نے کہا کہ میں اب تمہارے ذمہ یہ کام کر رہا ہوں کہ تم آپس میں پہلے فیصلہ کرو لوگوں کو کسی مصیبت میں ڈالنے سے پہلے تم آپس میں فیصلہ کرو کہ کیا تم کسی ایک شخص پر متفق ہو جاتے ہو میں تو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کسی ایک کا نام پیش کروں بعد تم جا کے فلان گھر میں بیٹھو گے اس کو انہوں نے متعین کیا وہاں تم اس پر غور کرو گے اور سب سے پہلے تم یہ فیصلہ کرو گے کہ کیا تم کسی ایک آدمی پر متمن ہو سکتے ہو اس کے ساتھ انہوں نے چند باتیں فرمائی انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ بات تا ہے کہ اگر تم پر کوئی اختلاف نہیں رہتا تو پھر باقی لوگ بھی متمن ہو جائیں ظاہر ہے کہ جو ریپیزنٹیٹیوز ہوتے ہیں یا جن کو نمائندہ کہا جا سکتا ہے یا ایسے ہمارے ہاں آپ آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں نا بعض موقعوں کے اوپر جب کوئی جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ میں فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سوسائیٹی کے اندر نمائندہ قیادت جمع ہوتی ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اب وہ جتنی بھی نمائندہ قیادت ہے وہ تم ہی ہو لوگ تمہارے ہی بارے میں کوئی رائے قائم کریں گے اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے تو لوگ لڑیں گے اور اگر تم کسی ایک شخص پر مطمن ہو جاؤ گے تو سب مطمن ہو جائیں گے ایک انہوں نے یہ بات فرمائی دوسری یہ فرمائی کہ یہ فیصلے کے لیے تین دن کی مولت ہے یہ معاملہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص جو جانتا ہے کہ اقتدار کیا ہوتا ہے سیاست کیا ہوتی ہے اس میں اگر توقف کیا جائے معاملے کو لٹکا دیا جائے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے تین دن اب تین دن کی مولت دینے کے بعد اگلی بات بھی کی اور اس میں پھر اصول کی طرف توجہ دلائی اس کے الفاظ دیکھئے جس وقت تم بیٹھ کے مشورہ کرو تو انسار کے جو لیڈر ہیں یعنی وہ جماعت جس جماعت کا اب اقتدار میں حصہ نہیں ہے اس کے لوگوں کو بھی مشورے میں شریک کرو بلاؤ ان کو ایسے ہی بناتے ہیں نا آپ یعنی اپوزیشن بھی شریک ہوتی ہے دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں ان کو بھی شریک کرو لیکن لئیسہ لہم من عمرکم شہ یہ تہہ ہے کہ اقتدار مہاجرین قریش کے پاس رہے گا ان میں سے کسی کو ذمہ داری نہیں دی جائے گی ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے کیوں وہی جو فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ اکثریت کی قائد پورے جزیرانمائے عرب میں یہ صرف مہاجرین قریش کی قیادت کو حاصل ہے دیکھیں تمام جمہوری اصولوں کو انہوں نے بیان کیا پھر اس کے بعد لوگوں کو تین دن کے لیے کہا کہ چلے جاؤ اور اب چونکہ ایک قبائلی معاشرے میں فساد کا بھی اندیشہ تھا اس بات کا بھی پورا امکان تھا کہ اختلاف ہو جائے یہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے باہر نکل آئے تو انہوں نے انسار میں سے ابو طلح انساری کو جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں جس کو قرآن نے کہا بستتم فلیل میں والجسم پہلوان قسم کے آدمی تھے ان کو بلایا اور تیس آدمیوں کو انسار میں سے کہا کہ لے کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاؤ تین دن کے اندر یہ فیصلہ کریں گے ورنہ ان کا معاملہ ہی ختم کر دیا جائے اچھا یہ ایک غیر معمولی حکمران جو ہے کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہے کہ یہ لیڈرشپ ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اگر اس سوسائیٹی میں امروہم شورہ بینہم کے اصول پر فیصلہ ہونا ہے جیسے کہ پہلے دو مرتبہ ہو چکا ہے تو وہ ہو جائے گا ورنہ پھر صرف فساد برپا ہوگا پھر خارجنگی ہوگی اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے چنانچہ وہ گئے لوگ وہاں کیا ہوا اس مجلس میں اس مجلس میں اب لوگ کون ہیں پہلے وہ دیکھ لیں سیدنا علی ہے سیدنا عثمان ہے عبد الرحمن بن عوف ہے سیدنا سعد ہے سعد بن عبی بکاس سیدنا قلحہ ہے سیدنا زبیرہ یعنی یہ لوگ ہیں یہ چھے لوگ ہیں ان لوگوں کے مابین اب گفت کو شروع ہوئی عبد الرحمن بن عوف بڑی غیر معمولی سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگوں میں سے جیسے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے وہاں بیٹھتے ہی یہ کہا کہ بھائی یہ چھے لوگ ہیں معاملہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا پہلے ایک آدمی اپنے پسندیدہ ایک آدمی کے حق میں دستبردار ہو جائے تعداد کم کرنی چاہیے تو اب لوگ دستبردار ہوئے دستبردار جب ہوئے تو تین لوگ رہ گئے یعنی چھے لوگ تھے نا ایک جب ایک کے حق میں دستبردار ہوگا تو تین لوگ رہ جائیں گے وہ کون رہ گئے سیدنا علی سیدنا عثمان اور عبد الرحمن بن عوف تین لوگ رہ گئے وہ مزید آگے پڑے انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو دستبردار خود کرتا ہوں اگر تم مجھے یہ اختیار دے دو کہ تم دو میں سے میں انتخاب کر دوں اچھا کیا بات ہے تو ان کو تھوڑی سی گفتو کے بعد اختیار دے دیا گیا اس کے بعد وہ باہر گئے انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا انہوں نے انسار سے مشورہ کیا یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے کچھ سوالات پوچھے دونوں بزرگوں سے دو ہی رہ گئے تھے نا سیدنا عثمان اور سیدنا علی اور اس کے بعد سیدنا عثمان کے حق میں فیصلہ کر دیا یعنی اس طریقے سے سیدنا عثمان کی خلافت کا فیصلہ یعنی یہ بھی عبد الرحمن بن عوف کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ پورے نظام کا فیصلہ پورے نظام کا فیصلہ تھا یعنی پہلے ان سب لوگوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے دستبیداری اختیار کی پھر اپنی آزادانہ مرضی سے ان کو اختیار دیا کسی نے کوئی تلوار رہیم کے سر کے اوپر رکھی اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے پوچھ کر رائے لے کر جو کچھ بھی لوگ موجود تھے ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے سیدنا عثمان کے بارے میں فیصلہ دوسرے فریق نے ان کو اختیار دیا یہ کرنے کا دونوں نے اختیار دیا پہلے انہوں نے اختیار لیا یہ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کس لیے پور امن انتقال اقتدار ہونا چاہیے یعنی جمہوریت کے بارے میں محرس کر چکا ہوں کہ یہ کوئی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ لوگ سیاست سے بلکل بے خبر ہوتے ہیں کہ جو اس کے معاملے میں یہ بیعث کرتے ہیں کہ حق و باطل یہ پور امن انتقال اقتدار کے فیصلے کا طریقہ ہے یعنی کیا طریقہ اختیار کیا جائے یا وہ لوگ جن پر حکومت کرنے ہیں وہ فیصلہ کر دیں یا آسمان کا خالق زمین کا خالق فیصلہ سنا دیں آسمان سے کوئی وحی آئے اور بتا دیا جائے اس کے بعد پھر کیا ہے اس کے بعد صرف ایک چیز رہ جاتی ہے وہ ہے استبداد جس کا ظہور ہوتا ہے یا تلوار سے یا بندوق سے اس کے سوا دنیا کی تاریخ میں کوئی اور چیز آپ دریافت ہی نہیں کر سکتے تو یہ اس سوال کا جواب تھا کہ صحابہ کرام کی جو اپیدائی تاریخ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ امروہم شورہ بینہم کے اصول پر عمل ہوا بلکہ اس کے لیے جو میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ ایک ہاؤس آف ریپزنٹیٹیف کے بغیر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا وہ ہاؤس آف ریپزنٹیٹیف پیدا ہوا تھا اس کو کس نے پیدا کیا اس کو قبائلی تمدن نے پیدا نہیں کیا تھا اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی دعوت نے پیدا کیا تھا یعنی پہلے صحابہ کرام اپنے ایمان کی وجہ سے ممتاز ہوئے پھر ان کے اندر وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جو السابقون الولون تھے پھر وہ آئے جو ان کے پیچھے آئے پھر مدینہ میں ان سب کو آنے کے لیے حکم دیا گیا وہ سب کے سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مدینہ میں جمع ہوتے رہے یہی شہر ان کا مرکز بنا یہی دار الحکومت بنا وہ سب وہاں موجود تھے یہ وہ ساری چیزیں تھے جن کو سامنے رکھ کر میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس وقت کے لیے یہ ہاؤس آف ریپزنٹیٹیف نہ صرف یہ کے وجود میں آ گیا تھا بلکہ اس کے مطابق ہی تمام پیس لے بھی ہو گئے یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے معاملے کو سمجھ لیئے اب ذرا آگے بڑی اور آگے بڑھ کے یہ دیکھئے کہ اس وقت جو یہ ہاؤس آف ریپزنٹیٹیف موجود تھا اس ہاؤس آف ریپزنٹیٹیف کو کیا آگے لیا جا سکتا تھا آگے چلایا جا سکتا تھا میں نے ارز کیا کہ جس وقت رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کیا ہوا تھا یعنی مدینے تک ریاست محدود نہیں رہی اور اگر مدینے تک محدود رہتی تو اقتدار انصار کو منتقل ہوتا اور غالباً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سعید بن عبادہ اقتدار سنبھالتے ہیں اگر ایسا ہوتا سیاسی حالات میں تبیلی ہو گئی یعنی مکہ فتح ہو گیا پورے جزیرہ نمائے عرب تک ریاست مسیح ہو گئی جب اس تک مسیح ہو گئی تو اب اس کے بعد اس کا لحاظ کرتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرمایا کہ الائمت من قریش اور جو قیادت وہاں پر جمع تھی قریش کی اس نے وہ فیصلے کرنا شروع کر دی اس سارے عرصے کے دوران میں کیا ایسا ہی ہوا کہ پاکستان بنا اور آج بھی اس کے وہی حدود ہیں ہمارے ہاں تو خیر کم ہو گئے لیکن وہاں کیا ہوا وہاں یہ ہے کہ اب جزیرہ نمائے عرب سے سیدنا صدیق کے زمانے میں اپدا ہوئی سیدنا عمر کے زمانے میں سیدنا عثمان کے زمانے میں مسلمان آندی اور طوفان کی طرح دنیا پر چھا گئے یہ دنیا کی تاریخ کا غیر معمولی واقعہ تھا آپ درہ دیکھئے کہ سیاسی صورتحال یا سیاسی بسات کس طریقے سے پھیل گئی کس طرح سے بسی ہوئی یہ تو جزیرہ نمائے عرب تھا باہر نکل کے دیکھیں عراق زیر نگین شام زیر نگین ایران زیر نگین خوراسان یا قدیم افغانستان کے بہت سے علاقے زیر نگین سلطنت کے حدود ادھر ہندوستان کے سرحدوں سے تک پہنچ گئے ہیں ادھر قسطنطنیہ کے ساحلوں سے اکرا رہے ہیں ادھر شمالی افریقہ کے بہت سے علاقے زیر نگین آگئے ہیں ذرا سوچئے کہ تین برریازموں تک پھیل گئی یہ ساری کی ساری سلطنت اس بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی سلطنت میں کیا اب وہ راؤس آف ریپزنٹیٹیو اگر موجود بھی ہو چلے گا نہیں چلے گا ہو نہیں سکتا اس کو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ صحابہ کرام اس مستقبل کے لیے یعنی یہ جو پیدا ہو گیا یا خلفاء راشدین کوئی ایسا طریقہ نہیں تجویز کر سکے کہ اب وہ ہاؤس آف ریپزنٹیٹیو یا وہ ایوان نمائندگان کیسے بنے گا اس کے بارے میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ یہ ایوان نمائندگان اگر نہیں بنا تو اس کی ذمہ داری کس پر آیت کی جائے گی یعنی کیا معاویہ رضی اللہ عنہ تنہا اس کے ذمہ دار ہوں گے کیا خلفاء راشدین نے ایسی کوئی تجویز دی تھی کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی تصور پیش کیا تھا کیا بعد کی بارہ صدیوں میں ہمارے فقہ ہمارے دانشور ہمارے متقلمین اس کا کوئی تصور پیش کر سکے صحابہ کرام کے اپنے زمانے کے لیے جو رسول اللہ کی دعوت میں اہوانِ نمائندگان پیدا کر دیا تھا اس میں تو بالکل ممکن ہو گیا کہ امرو ہم شورہ بینہ ہم کے مطابق فیصلے کر لیے جائیں اب آگے کے لیے کیا کیا جائے یعنی آگے یہ ممکن ہے کہ صرف مدینہ کے چارٹ لوگ فیصلہ کر لیں کیا آگے اب یہ ممکن ہے کہ صرف جزیرہ نمائ عرب کے لوگ فیصلہ کر لیں یہ ممکن ہے کسی طریقے سے آپ دیکھئے کہ سیاسی تبیلی صرف یہی نہیں ہے کہ یہ سب علاقے مفتوح علاقے بن گئے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ابھی فتوحات کے نتیجے میں غیر مسلم ہیں جن کا کوئی حقق نہیں ہے بہت بڑے پیمانے پر لوگ مسلمان ہونے لگ گئے اور قرآن اعلان کر چکا تھا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين برابر ہیں سیاسی حقوق کے لحاظ سے بلکل برابر آ جائے گا اور یہ دو چار نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے عراق میں شام میں ایران میں مصر میں وہ لوگ کہاں سے آئے تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کے خلاف بلوا کیا تھا ان میں سے بہت سے لوگ مصر سے آئے تھے پوری کی پوری سلطنت یعنی اب یہ کوئی قبائلی معاشرہ نہیں رہا یہ مدینے کی ریاست نہیں رہی یہ جزیرہ نمائے عرب کے اندر جو اپنی ذات میں قبائلی معاشرہ تھا کوئی حکومت نہیں رہی یہ دنیا کی سلطنتوں میں سے ایک بہت بڑی سلطنت وجود میں آگئی یہ وہ سلطنت ہے جس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اگر امروہم شورہ بینہم کے مطابق فیصلے کرنے ہیں تو اس کے لیے کیا ہاؤس آف ریپزنٹریٹیو ہونا چاہیے اس کے لیے کیا اہوان نمائندگان ہونا چاہیے سیاست کو نہ افضلیت کی بیسوں سے سمجھا جا سکتا ہے نہ مذہبی جذبات سے سمجھا جا سکتا ہے یہ ٹھوس حقیقتوں پر مبنی ہوتی ہے اس کے لیے میں نے اس سوال اٹھایا ہے کہ نہ مسلمان اس طرح کا کوئی تصور پیدا کرسکے اور بلکہ مغلوں کی حکومت تک بھی کوئی تصور نہیں پیدا کرسکے عثمانیوں کی حکومت تک بھی کوئی تصور نہیں پیدا کرسکے یعنی یہ ہمارے ہاں یہ سب کہاں سے آیا ہے خود مسلمان ملکوں میں اس نظام کا تعرف اہل مغرب نے آگے کرایا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ایک پارلیمنٹ ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے ہمارے ایسی کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکی جب نہیں پیدا ہو سکی تو اس میں وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کیا جائے یعنی کیا راستہ اختیار کیا جائے اب ذرا ایک نظر اس چیز کے اوپر بھی ڈال لیجئے کہ جو بھی لوگ موجود تھے یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ چلیئے وہی دو چار لوگ سے ہی ان میں سے بھی کون باقی رہ گیا تھا یعنی جیسے میں نے ارز کیا کہ سیدنا عثمان کے انتخاب کے وقت تو چھے لوگ موجود تھے اب ذرا دیکھیں جنگ جمل میں قلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما دنیا سے رخصت ہو گئے سیدنا علی بھی رخصت ہو چکی اگلا سوال آپ کا یہی ہے نا کہ اب معاویہ رضی اللہ عنہوں کو فیصلہ کرنا ہے وہ کیسے اقتدار میں آئے اس سوال کا میں جواب دے چکا اب فیصلہ یہ کرنا ہے تو اس وقت دیکھیں کہ تلہہ و زبیر نہیں ہیں سعید بن ابی وقاس یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھی اچھا یعنی ایک طرح سے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی سیدنا عثمان شہید ہو چکے اب مجھے بتائیں کون رہ گئے ابا کے یعنی جو پہلے سے روایت چلی آ رہی تھی اس کا کوئی آدمی باقی نہیں رہا پھر یہ کہ اگر ہوتا بھی تو یہ موضوع کیسے تھا اور اگر ان کی بنیاد پر انتخاب کیا جاتا ہے اس کو مانتا کون یعنی اتنی بڑی سلطنت جس کا میں نے آپ سے ذکر ہے کہ اگر آپ تھوڑی در کے لیے تصور کریں ہم اپنے اس ملک میں یعنی جو اس کے ایک صوبے کے برابر ہے اپنے اس ملک میں ایک جگہ کو نظر انداز کر دیں بلوچستان کو خیبر پختون کو کیا صورتہ پیدا ہو جاتی ہے کبائلی علاقوں کیا کیا مسائل ہمیں درپیش رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے جس میں اب معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو فیصلہ کرنا تھا اب آپ فرمائیے کہ میں آگے بڑھوں یا حدیث امار کے بارے میں آپ کے سوال کا جواب دوں یہ فیصلہ کر لی رہی ہے حام صاحب یہاں پر میں چاہتا ہوں ذرا ہم پوری بحث کو سمیٹھ کے سننے والوں کو وہ ہولیسٹک پرسپیکٹیو بھی دیں کہ جہاں پر ہم ان کو لے جانا چاہ رہے ہیں چار سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے پہلا سوال سعیدنا عثمان کے بعد جو انتخاب ہوا اس کا تھا اس کے بعد امیر معاوی اور سعیدنا علی کے ماہ بہن جو نزا ہوا ان حالات سماجی پسمنظر وہ کیا صورتحال تھی اس کو ہم نے سمجھا یہاں پر بحث کو روک کے میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹف کے ذریعے سے پہلے یہ چیز آئی اس پہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے بھی انتخاب کا طریقہ دوسرا تھا اور اب بھی سعیدنا علی کا انتخاب انہی طریقوں پہ ہونا تھا یہ جمہوری اصول کہاں سے غاملی صاحب بیش میں لے آئے ہیں ایک ایک خلیفہ کے معاملے میں آپ نے بتایا کہ یہ اصول کیسے کارفرما تھا اور اس کے بعد جو سلطنت کی نویت تھی حالات تھے وہاں پر آپ نے سوال بھی اٹھایا کہ اب لوگ یہ بتائیں کہ کیا آپشن ہے کہ جس پر ہم تقاضہ کر رہے ہیں کسی شخص سے وہ عمل کریں سوال آپ کا بڑا ویلیڈ ہے لیکن یہاں پر ایک بحث کو دوسرا رخ دیتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیں جی آپ کی ساری بحث سونج میں آتی ہے ہم نے مان لی سیاسی حالات بدل گئے ہاؤس آف ریپریزنٹیپ موجود نہیں تھا کوئی کانسٹیٹوشن نہیں تھا کہ آگے وہ چلتا لیکن ہم تو مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں جب اللہ کے رسول نے ایک معاملے میں یہ فیصلہ کر دیا سیدنا ابو بکر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا اس کے بعد جمہوری اصول کے تحت ہو گیا لیکن جب رسول اللہ نے جخصت ہوتے ہوئے کہا کہ امار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور یہ انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جہنم کی طرف تو اب جو کچھ سیاسی تنازع بعد میں ہوا ہے اس کو تو پھر ہم رسول اللہ کے رشاد کی روشنی میں دیکھیں گے اور پھر سمجھیں گے کہ وہاں کیا ہوا میں آپ سے برہغاز سوال پوچھتا ہوں اس بات پر یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ امار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور امار قتل ہوئے ایک جنگ میں اور سامنے ایک فریق موجود ہے تو اس فریق کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کے مطابق باغی کیوں نہیں سمجھا جائے گا اس لیے کہ یہ سال ڈیٹ پہلے بات ہوئی تھی لوگ فراموش کر بیٹھے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات لوگ فراموش کر بیٹھے یعنی کیونکہ انسار یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں ان کی بڑی حیثیت ہے اس وجہ سے وہ اقتدار کے حقدار ہیں سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کیا میں نے یہ روایت پڑھ کے انسار کو سنائی تھی یا سیدنا صدیق نے سنائی تھی سیدنا صدیق نے سنائی تھی تو اب رسول اللہ صلیق نے اگر کوئی فیصلہ فرمایا تھا تو اس فیصلے کی بنیاد پر فیصلہ مجھے کرنا ہے آپ کو کرنا ہے یا اس شخص کو کرنا چاہیے اس شخصیت کو کرنا چاہیے جس کے حق میں یہ بات کری گئی ہے اس شخصیت کو کرنا چاہیے یعنی سیدنا صدیق نے جب یہ رسول اللہ کی روایت سنائی یا آپ کے فیصلے کا حوالہ دیا تو کس لیے دیا اس لیے دیا کہ جو نظہ اس وقت میں برپا ہو گیا ہے اس نظہ کا فیصلہ کیونکہ پہلے سے ہو چکا ہے ابھی فرمانے ہیں نا کہ حضور نے فیصلہ کر دی تو انہوں نے دیا نا اس کا حوالہ سقیفہ میں اس کو بیان کیا سیدنا علی نے اس کا حوالہ کس دن دیا ہے میرے بھائی کہ یہ فیصلہ یہاں بیٹھے ہوئے میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں اور کس تم تراغ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا اس فیصلے کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو تھی سیدنا علی کو ظاہر ہے کہ ان کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا گیا ایک سلطنت کے بہت بڑے حصے میں ایک لحاظ سے بغاوت کسی صورت پیدا ہو گئی لوگ اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے سیدہ آئیشہ کے ساتھ تلہہ و زبیر تک شامل ہو گئے اور اس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی وہ کیسے ہوئی وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے اس طرح کی صورتحال میں ایک فیصلہ رسول اللہ کر چکے ہیں سقیفہ بنی سائدہ میں تو حضرت ابوبکر نے فوراں اس فیصلے کا حوالہ دیا اور ساد بن عبادہ جو اختلاف کر رہے تھے جو خود امیدوار تھے قیادت کے جب انہوں نے پوچھا کہ تم ساد جانتے نہیں ہو کہ حضور نے یہ فیصلہ سنایا تھا تو انہوں نے کہا صدقتہ وہ رسول اللہ کے فیصلے کا انکار نہیں کر سکے اصل میں یہ ان کی طرف سے صدقتہ کے الفاظ تھے جس کے بعد انصار نے اپنے لیڈر کو بھی نہیں دیکھا بلکہ آپ تاریخ پڑھے تو معلوم ہوتا کہ رونٹے ہوئے وہ آگے بڑھے اور انہیں صدیق اکبر کی بیعت کر لی اچھا فیصلے کا حوالہ دیا نا اب سیدنا علی کے بارے میں یہ فیصلہ تھا حق پر کون ہے یہی مسئلہ تھا یہی ذریعہ بیس تھا کہ اس وقت کیا ان کی حکومت ٹھیک قائم ہو گئی ہے ٹھیک قائم نہیں ہوئی جو گروہ اس کو چیلنج کر رہا تھا کیا انہوں نے کبھی یہ کہا کہ یہ فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں اس وجہ سے جیسے ہی امار قتل ہوں گے بلکہ اس سے پہلے ہی کہ امار ہمارے ساتھ موجود ہیں جنگ کرو گے تو یہی قتل ہوں گے اور تم ہی قتل کرنے والے ہو گے کبھی اس کا حوالہ دیا یعنی سیدنا علی جن سے متلک تھا کیا کبھی بہت اہم نقطہ ہے وہ مہاہرین انسار سے متلک تھا تو اس فیصلے کو سیدنا صدیق نے پیش کیا سیدنا عمر نے اس کی تائید کی سقیفہ میں اسی بنیاد کے اوپر رائے قائم ہوئی رسول اللہ کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد کون سر اٹھا سکتا ہے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جس کو آج بیٹھ کے فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے اس فیصلے کا حوالہ سیدنا علی نے کس وقت دیا یعنی کیا پہلے مرحلے میں دیا سیدنا عمر نے جب ان کی بیعت کر لی تو ان نے کہا کہ اب تو یہ بات تیہ ہو گئی ہے اس لیے کہ عمر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اس وقت دیا بعد میں بہت سے خطوط کا تبادلہ ہوا کہیں آپ کی نظر سے گزرا کے انہوں نے اس کا حوالہ دیا کسی جگہ کے اوپر اچھا چلیے پہلے نہیں دیا جنگ سفین ہوئی اسی میں سیدنا عمر شہید ہوئے اس وقت انہوں نے کہا کہ آج تو فیصلہ ہو گیا حیرت ہے نا اس موقع کے اوپر سفین میں خود ان کے اپنے لشکر میں جھگڑا اٹھ کڑا ہوا جس کے بعد خوارج پیدا ہوئے یعنی یہ میں کوئی انفرادی واقعات میں اخبار احاد نہیں سنا رہا آپ کو بلکہ اسٹیبلشسٹی کا حوالہ دے رہا ہوں سفین کی جنگ سیدنا معاویہ کے اور ان کے مابین ہوئی اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی اچھا ہے اس طرف سے یعنی دوسرے فریق کی طرف سے مصف اٹھا کے کہا گیا قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں اس کا جواب اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا کہ قرآن میں تو اصول بیان ہوتے ہیں ان کی تو پھر انٹرپٹیشن اور تعبیر میں جھگڑا ہوگا یہ تو رسول اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں بہت ہے اس وجہ سے وہ اگر قرآن اٹھا رہے تھے تو ادھر امار بن یاسر کا لاشہ موجود تھا وہ تو گویا بول بول کر کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں سیدنا علی نے اس کا کہیں ذکر کیا ان مخالفین کے سامنے کیا جس وقت مصف اٹھا کے کہا گیا کہ آئیے اس کی روشنی فیصلہ کر لیتے ہیں انہوں نے اس کا حوالہ دیا کسی جگہ تاریخ میں مجھے بتا دیجئے کہ وہ اس کو اس حیثیت سے زیر بیس لائے جو خود فریق ہیں جو خود فریق ہیں یعنی یہ تو ان کو سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو فیصلہ میرے حق میں ہو گیا اس لیے کہ سیدنا علی تو اپنے آپ کو برحقی سمجھتے تھے اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اور ان کے برحق سمجھنے کے وجوہ موجود تھے ملکل واضح ہے یعنی اسی طرح سے انہوں نے حکومت سنبھالی اسی طریقے سے انہوں نے کوئی لشکر کشی نہیں کی تھی وہ کسی پر حملہ آور نہیں ہوئے تھے جو پہلے سے ایک دستور چلا آ رہا تھا وہ دستور جتنا کچھ بھی ضعیف ہو گیا تھا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اسی کے مطابق انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا تو ان کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی کہ وہ اس کا حوالہ دیتے اور جب قرآن سامنے آ گیا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو کوئی اطلاقی بات ہو ہی نہیں سکتی قرآن کے عالم تھے نا وہ ہو ہی نہیں سکتی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو اطلاقی طور پر فرما چکے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے بغاوت کی ہے اور کون ہے جو اس موقع کے اوپر حق پر ہے اور یہ فیصلہ امبار کی لاش کر دے گی اور وہ سامنے پڑی ہوئی موجود ہے کبھی انہوں نے یہ بات کہی نہیں تو اس وجہ سے یہ بات جو لوگ کہتے ہیں ان کو تھوڑے وقت کے لیے ذرا توقف کر کے سوچنا چاہئے وہ کیا بات بیان کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو فیصلہ آپ بیان فرما رہے ہیں جیسے آپ روایت پیش کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اس میں صرف یہی نہیں ہوا کہ ایک گروہ بھاگی ہے یہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ جہنمی بھی ہے تو یہ جنت اور جہنم کے فیصلے اخبار احاد کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں اور وہ بھی صحابہ اکرام کے بارے میں یہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان امت کے پورے علم کا اس پر اتفاق ہے ایک استثناء کے ساتھ وہ ابن حجر ابن حضم کا استثناء ہے ایک ابن حضم کے استثناء کے ساتھ سب کا اتفاق ہے مسلمانوں کا پورا علم اصول کہ اخبار احاد سے زیادہ سے زیادہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ذنی ہوتا ہے یعنی یہ گمان غالب حاصل ہوتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہوگی اب آپ مجھے بتائیے فرمائی ہوگی پر آپ جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے کفر اور ایمان کا فیصلہ کریں گے یہ لوگ جو عام طور پر دو تین کتابیں سامنے رکھ کے آپ کو روایتیں سنا کے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں پوچھنا چاہیے عدب کے ساتھ ان کی خدمت محرز کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں کیا اخبار احاد یہ فیصلہ کریں گی اس جماعت کے بارے میں اس کے ایک گروہ کے بارے میں فیصلہ کریں گی جس کی تعدیل خود ذات خداوندی نے فرمائی ہے جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جماعت خدا کے رسول اور ساری انسانیت کے درمیان کی جماعت ہے اس کو شہادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کنتم خیرہ امتن اخرجتن ناس یہ فیصلہ سنایا جائے گا یعنی اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ اخبار احاد سے اس طرح آخص کیا جائے گا کیا یہ کریں گے دوسری بات تیسری اور آخری بات یہ کہ میں اس وقت تو اس پر بحث نہیں کرتا وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے اگر یہ موضوع اٹھا تو اعتراضات کی سیریز میں اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس روایت کی حیثیت کیا ہے اس روایت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہی تیع نہیں ہے کہ اس میں جو دو جملے ہیں کیا یہ ایک وقت میں کہے گئے تھے اچھا یا الگ الگ موقع پر کہے گئے تھے اگر یہ الگ الگ موقع پر کہے گئے تھے تو وہ کون سے موقع تھے دو موقع کا ذکر تو خود روایتوں کے اندر آگیا ہے ایک مسجد نبی کی تعمیر کا موقع دوسرے غزوہ خندق کا پہلا جملہ کن لوگوں نے بیان کیا ہے دوسرا کن لوگوں نے بیان کیا ہے یہ ایک روایت ہے جس کے اندر دونوں جمع کیے گئے ہیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ دو الگ الگ موقع پر کہی گئی باتوں کو کسی شخص نے اسی طرح جمع کر دیا جس طرح چار الگ الگ واقعات کو اسرہ اور محراج کی روایتوں میں جمع کر کے ثابت البنانی نے بیان کر دیا میں اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں جو الفیع الباغیہ پر افلام ہے یہ عربیت کی روح سے کس چیز پر دلالت کرتا ہے الفاظ یہ نہیں ہے کہ تکتلو کا فیعتن باغیہ الفیع الباغیہ ہے اس طرح کے الفاظ عربی میں کب بولے جاتے ہیں خود تکتلو کا فیل اپنے اندر کیا چیزیں رکھتا ہے ان سب پر کسی وقت مفتو کریں گے آپ چاہیں گے تو اس وقت کریں گے اور چاہیں گے تو اعتراضات سیریز میں کر لیں گے یہ روایت کسی لحاظ سے بھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی علمی مجلس میں اس کو پیش بھی کیا گیا ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے بہت ہی نازک موڑ پر نشست پہنچ چکی ہے بہت ہی حساس تاریخی موضوعات ہیں استفادہ کر رہے ہیں آپ سے لوگ بھی منتظر ہیں مختلف معاملات میں ایک نئی راہ ایک نئی منفرد زاویہ سامنے آرہا ہے اتفاق و اختلاف الگ پہلو ہے حدیث امار پر آپ نے ابتدائی طور پر کچھ چیزیں پیش کی ہیں سوچنے سمجھنے کا اس پر بڑا سمانہ لیکن میں چاہوں گا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم تجزیہ کر کے اگر اس روایت کو قبول کرتے ہیں تو پھر فیعہ باغیہ سے کیا مراد ہے اگر روایت ثابت ہو جاتی ہے اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے ان تمام پہلوں پر تفصیلی تبادلے خیال کریں گے اور آخری دو سوالات آپ کے ذمہ ہیں کہ پھر سیدنا امیر معاویہ نے جب یزید کا انتخاب کیا تو اس کی دینی اخلاقی سیاسی حیثیت اور نوعیت کیا تھی اور سیدنا حسین کے انکار کے بارے میں آپ کیا رہے رکھتے ہیں وقت ہی آپ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ شکریہ